بسم اللہ الرحمن الرحیم سیر الانتخابی سوالات یوغشی کامانی ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے انواز کامانی ہے نید رجز الشیطان سے مراد ہے شیطانی نجاست بانانیل کامانی ہے پور پور الاعناق کا مانی ہے گردنے زحفن کا مانی ہے میدان جنگ موہنو کا مانی ہے کمزور کرنے والا متحرف لقتال کا مانی ہے جنگی چال کے طور پر لیوبلیہ کا مانی ہے تاکہ وہ آزمائے رمائیتہ کا مانی ہے تونے پھینکا بارش برسانے کا مقصد دور کرنا تھا شیطانی نجاست کو مومنوں جب تمہارا کفار کی کسی فوج سے مقابلہ ہو تو نہ پھیرنا پیٹ اللہ کافروں کی تدبیر کو کرنے والا ہے کمزور میدان بدر میں اونگ تاری کرنے کا مقصد تھا تسکین اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے تیار کر رکھا ہے دوزر کا عذاب غزوہ بدر میں حقیقت میں کنگریاں پھینکی تھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کن سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ملائکہ سے مومنوں کو دو صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے جنگی چال اور فوج سے ملنے کے لئے اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر کریں گے عذاب اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے مومنوں کے مختصر سوالات کے جوابات سوال صورت الانفعال میں غزوہ بدر کے حوالے سے کنی نامات کا ذکر ہے جواب غزوہ بدر کے نامات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تسکین کے لئے ان پر نین تاری کر دی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی تاکہ شیطانی نجاست کو دور کر دے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو مضبط کیا اور ثابت قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لئے ایک ہزار فرشتے نازل فرمائے سوال کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اہل ایمان کو ستنفعال میں کیا ہدایات دی گئی ہیں جواب کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ہدایات جب میدان جنگ میں مومنوں کا مقابلہ کفار کی کسی جواس سے ہو تو پیٹھ نہ پھیرے صرف دو صورتوں میں کفار سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوج سے جا ملنے کے لئے ان دو صورتوں کے علاوہ جو کفار سے اپنی پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ کے غازب میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے سوال کفار کو خطاب کرتے ہوئے سرطانفال میں کیا تنبیح کی گئی ہے جواب کفار کو تنبیح سرطانفال میں کفار کو ان الفاظ میں تنبیح کی گئی ہے کافروں اگر تم فتح یا فیصلہ چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے اگر تم اپنے افعال بد سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں پھر سزا دیں گے تمہاری فوج چاہے کثیر تعداد میں ہو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی سوال مندخزار بارد کا مفہوم بیان کیجئے یا ایوہ الذین آمن ایزا لقیتم اللہذین قفروا زحفا فلا تولوہم الادبار جواب آیتِ قرآنی کا ترجمہ اے اہلِ ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا مفہوم اس آیتِ موارکہ میں مسلمانوں کو میدان جہاد میں ثابت غدم رہنے اور بہادری سے مقابلہ کرنے کی تاقید کی گئی ہے سوال درزیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا جواب آیتِ قرآنی کا ترجمہ اے نبی جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی اور لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی تھی مفہوم اس آیتِ موارکہ میں اللہ تعالی نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنکریاں پھینکنے کے عمل کو اپنی طرح منصوب کر کے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی سے بہت محبت فرماتا ہے سوال درزیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيَّمْ وَلَوْ كَسُرَتْ جواب آیتِ قرآنی کا ترجمہ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر تعداد میں ہو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی مفہوم اس آیتِ موارکہ میں کفار و مشرقین کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کی فوج چاہے کثیر تعداد میں ہو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو مومنوں کے ساتھ ہے اضافی سوالات کے جوابات بھی اُلاحظہ کیجئے ایک سوال ہی آتا ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں پیڑ پھیرنے کی دو جائز صورتیں کون سی ہیں اس کا جواب یہ ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں پیڑ پھیرنے کی جائز صورتیں سوالانفال میں دجزیل دو صورتوں میں کفار سے پیڑ پھیرنے کی اجازت ہے نمبر ایک جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے نمبر دو اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے سوال کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں پیڑ پھیرنے کی سزا کیا ہے جواب کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں پیڑ پھیرنے کی سزا سورتانفال میں واضح طور پر مسلمنوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ جو شخص میدان جنگ میں کفار سے اپنی پیڑ پھیر لے گا وہ اللہ کے غزب میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے وہ بہت بری جگہ ہے حضرت طلبہ آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملحظہ کیا امید ہے کہ امتحان کی تیاری اس حسلے میں یہ ویڈیو لیکچر آپ کے لئے مفید رہے گا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان اسلامیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اعلیٰ نمروں کے ساتھ کامیاب فرمائے آمین نیکی کے کام میں تعاون کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامی چینل ہمارے چینل